اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو اور ناظرین کو اسلام علیکم میں اللہ میں اقبال کے ایک شیر سے شروع کرتا ہوں سلطانی جمہور کا آیا ہے زمانہ یہ شیر میں نے خصوصاً بیہار الیکشن کے تناظر میں اس لئے پڑھا کہ یہ دوہزار بیس کا جو بیہار الیکشن ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت مختلف الیکشن ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور یہ تاریخی الیکشن ان معنوں میں ہے کہ پچھلے تیس سال سے بیہار کی سیاست دو روخی سیاست تھی یعنی ایک روخ پر اگر انڈیئے تھا تو دوسرے پہ مہا گڑبند کسی نہ کسی صورت میں رہا پہلے لالو یادو رہے اور ان کے سامنے بیڈے پی رہی اور اس کے بعد پھر نتیش کمار کا گڑبندن سامنے آیا تو یہی دو فورسز سامنے تھی لیکن اس بار پہلی مرتبہ ملٹیپل فورسز یہاں سامنے آکے کھڑی ہوئی ہیں تیس سال کی سیاست میں ان دو گروپس نے ہمیشہ تمام دوسری پلوڈیکل پارٹیز کو مارجنالائز کیا ان کو ہاشیے پہ کھڑا رکھا ان کو کوئی سپیس نہیں دی اور یہ منمانی اپنے کرتے رہے جس کے نتیجے میں بیہار کو کبھی جنگل راج کہا گیا کبھی بیمارو پردیش کہا گیا اور حقیقتن ایسا ہوتا رہا میں ابھی ایک ڈیڑھ دو مہینے سے تو مستقل بیہار میں رہا ہوں ابھی دو دن کے لیے دلی آیا ہوں لیکن جو بیہار کی حالت ہے اس کو دیکھ کے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تیس سال بیہار کس قسم کی اندیکھی کا شکار رہا ہے یعنی اتنا بڑا پوٹینشل انڈسٹری کا وہاں ہونے کے باوجود وہاں کوئی انڈسٹریل گروت نہیں ہوا کتنا پوٹینشل ایگری کلچر کا ہے زراد کا ہے لیکن اس میں زراد کا ان کو کوئی معافضہ نہیں ملتا یعنی سیماچل کی مکعی اور چاول کی جو کھیتی ہے جو سنگھاڑے کی کھیتی ہے جو مکھانے کی کھیتی ہے اس نے کس قدر وہاں پر ڈسکریبنیشن ہوا ہے کہ چھوٹا چھوٹا ہمارا کسان اس کا معافضہ پراپرلی لینی پایا لیا تو بھیک کی صورت میں اس کو بلا ایجوکیشن کو لے کے کیا حشر رہا کوئی نئی یونیورسٹی کا قیام وہاں پر نہیں ہوا کس قدر بیہاری مزدور کو باہر جا کے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا پہلا ایک پرتوہ تو ابھی کوویٹ کے دوران دکھا کہ تقریباً دو کروڑ کا جو ہجرت ہوئی مختلف جگہوں سے بیہار کی جانب دو سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لڑکیوں کے معاملے میں عورتوں کے معاملے میں کیسے کیسے ریپ کے بڑے بڑے ریکٹ منسٹرز نے چلائے جو آج الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو اس سب کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ تیس سال کا جو مس رول تھا اس نے عوام کے اندر کتنی مایوسی اپنے پولٹیکل سیٹ اپ کی طرف سے پیدا کی تھی ایسے میں ایس ڈی پی آئی انہیں وہاں پر کام ہم کر رہے ہیں تقریباً پانچھے سال سے کام کر رہے ہیں ہم نے سوشل لیویل پہ کام کیا پولٹیکل سے زیادہ سوشل لیویل پہ کیا جو لوگوں کی پریشانیاں تھی تقریبے تھی بار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے بیہار کا ہے سیماچل کا بھی ہے ویترانچل کا بھی ہے کوسی ایریا کا بھی ہے یعنی نورت بیہار اور نورتیسٹ بیہار تو پورا کا پورا بار کی چپیٹ میں بھارہ زلے رہتے ہیں اور اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا اس زمانے میں ایس ڈی پی آئی کے لوگوں نے جتنا کام کیا ہے کہ اپنی کمر پہ لوگوں کے قدم رکھ کے ان کو پار کروانا اور جس طرح کی بھی ضرورت تھی وہ پوری کی پھر کوویڈ کے زمانے میں بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہمارے کیڈرز نے کام کیا اس کی تعریف ہر چار سو سے ہوئی ہے پورے بیہار میں آج جب ہم جاتے ہیں حلقوں میں کیمپین کے لیے تو آپ یقین کیجئے میں آپ کو کچھ ویڈیوز اس وقت تو سردست نہیں لیکن شیئر کی جا سکتی ہیں یا فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی امیدوار تو بہت اچھا ہے اس نے کام کیا خاص طور پر بیہار شریف میں شمیم اختر لڑ رہے ہیں یا نصیم اختر براری میں لڑ رہے ہیں یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں تو ان لوگوں کی تعریف اس نام سے ہوتی ہے کہ سوشلی انہوں نے کام بہت کیا ہے اس کام کے بعد ہم نے جب پولٹیکل ایرینہ میں آئے تو ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم تنہا الیکشن میں نہ جائیں یوم اول سے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم تنہا الیکشن میں نہ جائیں ایک بات جو عام طور پر مسلم قیادت والی پارٹیوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ تو کابونل پارٹیز ہیں یا یہ تو ووٹ کٹوا ہیں یہ ایک امپریشن دے دیا جاتا ہے ہم نے اس امپریشن کو بہت حد تک دور کیا جب ہم نے کہا کہ ہم اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور اس کے لیے ہم نے پہلی شروعات تو ان سے اپنے اسد بھائی سے کی ایم آئی ایم کے ساتھ ان کے جتنی خوش آمد ہم نے کیے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کئی بار اور ویڈیوز کو دیکھ کے اس کا آپ جان سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی کہ ایم آئی ایم سے ہمارا اتحاد ہو لیکن ان کی طرف سے ہم کو ذرا بھی ریسپونس نہیں ملا اس کے ساتھ چندر شیکھر جو ابرتی ہوئی دلیت قیادت اس بلک کی ہے وہ پہلے سے ہمارے رابطے میں رہے ہیں بہت سے معاملات میں کہ جب بھی چندر شیکھر کو جیل بھیجا گیا ان پر اینے سے لگائے گئے سب سے پہلے ایس ڈی پی آئی نے ان کے حق میں آواز بلند کی اتجاج کیے کئی جگہ پروٹیسٹ کیے پریس کانفرنسز کی تو ہمارے ساتھ رہے ہیں تو ہم نے ان کو بہار میں اپنے ساتھ کیا اس کے بعد پپو یاداؤ جو وہاں پر ایک سماج وادی لیڈر ایک سوشلیسٹ لیڈر کی ہیسی ایس سے جانے جاتے ہیں پیتیس چالیس سال کا پولٹیکل کیریئر ہے کبھی الیکشن ہارے نہیں دوہزار انیس کے علاوہ وہ ہمیشہ لوگ سباہ میں کسی نہ کی سور ایک ہی انڈیپینڈنٹ اول موسٹ رہے ہیں پہلا الیکشن بھی انڈیپینڈنٹ کی اس جیس سے جیتا اور وہ اگر چاہتے تو باجپائی کے زمانے میں بھی موڈی کے زمانے میں بھی انڈی اے میں شریک ہو کے بہت آسانی سے وہ ایک منسٹر بن سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور عوام کے بیچ کھڑے ہو کے انہوں نے عوام کے خدمت کی ان کی جنہ دکار پارٹی کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ یہ ہمارے الائنسیز وی بی ایم پی کے ساتھ ہوا پھر پرکاش ہم بیٹ کر کے ساتھ ہوا اور آج وہ بہت کوشش کر کے آخر کار اللہ تعالی نے ہم کو کامیاب کیا اور اٹھائیس ستمبر کو ہم نے ایک پروگریسیو ڈیموکریٹک الائنس کا وہاں اعلان کیا جس میں آٹھ پارٹیاں شریک ہیں جو سب اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں اور اب ہم ایک کومن کیمپیننگ وہاں پر کر رہے ہیں کہ پپو یادہ وہ پرکاش ہم بیٹ کر چندر شیکھر اور ہماری پارٹی کے لیڈران مل کے بڑی بڑی ریلیز کو وہاں پر خطاب کر رہے ہیں اس سب نے جو بیہار کے عوام ایک آلٹرنیٹ چاہتے تھے وہ آلٹرنیٹ ہم نے وہاں پروائیڈ کیا دوسری طرف یہ اب یہ تیسرا ایک قابل لحاظ مورچہ سیاسی مورچہ وہاں قائم ہوا اس کے ساتھ جب ہمارا یہ مورچہ قائم ہو گیا تو ایک چوتھا مورچہ وہاں قائم ہوا اور اتفاق سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں ایک کشوہا صاحب ہیں وہاں ان کے پاس ان کی کمورٹی کا تین چار پرسنٹ ووٹ ہے اور وہ اس ووٹ کو انہوں نے اپینر کشوہا نے آر ایل ایس پی کے نام سے اکھٹا کیا ہوا ہے اپنے ساتھ وہ پہلے نتیش کمار کے ساتھ پہلے مہاگٹ بندند میں تھے وہاں سے باہر آئے نتیش کمار سے بات کی پھر جب ان سے بات کر کے پھر دلی آئے دلی میں ان ڈی اے سے بات کی ہم ان کے رابطے میں رہے پپو یادہ خود ان کے رابطے میں رہے وہ ہم سے بھی کہتے رہے کہ صاحب ہم آئیں گے ہم آئیں گے اٹھائیس کو ہم جو گڑ بندن اعلان کرنے والے تھے اس کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی کہ اب ابھی دو دن رکیے تین دن رکیے وہ تو کہہ اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ ہم نے ان کی بات میں آکے اسے ٹالہ نہیں اور ہم نے گڑ بندن کا اعلان کیا لیکن وہ ان ڈی اے سے بات کیے رہے اور آخر تک وہ ہمارے گڑ بندن میں شریک نہیں ہوئے اس کے بعد میں پھر انہوں نے اپنا ایک گڑ بندن بنایا تو انہوں نے اس میں شامل کیا مایوٹی کو اور پھر اس میں ایم آئی ایم بھی اس میں شریک ہوا تو اب پورا کا پورا اب مایوٹی کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے جو پلیسمنٹ ہے مایوٹی کا اس ملک میں وہ اب لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کمپرومائزڈ ہیں این ڈی اے کے ساتھ آر ایل ایس پی کس طرح کمپرومائزڈ ہیں این ڈی اے کے ساتھ یہ بھی لوگوں کو اندازہ ہے ابھی دو پورٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں وہ ہیں جن کے ساتھ بی جے پی کے کینڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی ال جے پی کے ساتھ جو ڈراما ہوا کہ ال جے پی آخر وقت میں این ڈی اے سے باہر آیا راملاز پاسفان کی پارٹی اور ان کی پارٹی جو صرف نتیش کمار کو ہرانے کے نام لے کے کھڑی ہوئی اس نے کہا کہ نتیش کمار کے خیر نہیں موتی سے کوئی بیر نہیں آج ان کے ڈیر سو سے زیادہ امیدوار نتیش کمار کے سامنے کھڑے ہیں گویا بی جے پی کی جو سازش ہے کہ نتیش کو مائنس کر کے نمبر ایک کی پولٹیکل پارٹی بنے اس میں بہت بڑا بڑی مدد فراہم کر رہے ہیں ال جے پی کے چراخ پاسفان اور دوسری جو یہ آر ایل اس پی ہے ان کے بھی جو تقریباً ڈیر سو کینڈیٹ لڑ رہے ہیں اس میں بھی بی جے پی کے کینڈیٹ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایسے میں لوگ بڑی پرومید نظروں سے پی ڈی اے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر بہت ہی سیریسلی ایک کنٹسٹ کر رہے ہیں جو پول پنڈت ہیں سیفولوجسٹ ہیں جو جن کے سرویز ہیں ان کا اپنا ماننا یہ ہے خاص طور پر ایس ڈی پی آئی کے بارے میں آج بھی یہ کہا گیا کہ چودہ سیٹے جو ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس میں سے چار سیٹ کے بارے میں یہ پریڈکشن آ رہے ہیں کہ ایس ڈی پی آئی وہ سیٹے جیت سکتی ہے یہ سب کچھ کرنے کی جو ایک ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے بیہار کی سیاست میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ پورے ملک کی سیاست ہے لیکن بیہار میں سب سے زیادہ کرسٹالائزڈ ہے کہ کاسٹ بیس پولیٹکس بیہار میں ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پرسنٹ تین پرسنٹ چار پرسنٹ کی جو ذاتیں ہیں برادریاں ہیں انہوں نے اپنا پورٹیکل گروپنگ کی ہے اور وہ انہوں نے اپنے پورٹیکل اپنے ووٹ کو پولارائز کیا ہے اور وہ کلیمنٹ بن گئی ہے وہ چیف منسٹرشپ کی دعویداری بھی کر رہی ہیں سب کر رہی ہیں بیس پرسنٹ مسلم ووٹ ہے بیہار میں سترہ پرسنٹ اسٹیٹسٹکس کے مطابق کہا جاتا ہے یہ سترہ پرسنٹ والی کمیونٹی وہاں سیاسی بندوہ مزدور کی حیثیت میں رہتی ہے اور وہ مجبور ہے بطلب یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ تو ٹیک ان فار گرانٹیڈ ہیں یہ جائیں گے کہاں سیکولرزم کا جو ایک نعرہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے بیہار میں رہ گیا ہے آج آر جی ڈی الیکشن لڑا ہے آر جی ڈی نے میں نے یہ سوال کیا میں نے ٹویٹر پہ بھی یہ سوال کیا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے ابھی تک اور میرا سوال یہ ہے کہ آر جی ڈی کی لیڈرشپ واضح طور پر یہ اعلان کیوں نہیں کرتی کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد بی جے پی یا این ڈی اے سے کسی صورت میں بھی ہاتھ نہیں ملائے گی یہ حلفیا بیان آج ٹی جی سری عادو کیوں نہیں دیتے ہم سوال کر رہے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں ان کا اسٹینڈ کیا ہے واضح کریں اور یہ سوال ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پانچ اگست کو جو ابھی شیلہ نیاز راہ مندر کا ہوا چاندی کی ایٹیں بھیجی ہیں تیجسوی عادو نے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک نائنصافی ہوئی ہے پورا ملک کہہ رہا اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور ہمارا ایک اسٹینڈ ہے اس کو لے کے اس اسٹینڈ کو کلیر کریں تیجسوی عادو بھی اگر وہ سیکولاریزم کے دعویدار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارا مسلم ووڈ پولارائز ہو کے ان کو ملنا چاہیے ان کا حق ہے تو وہ بتا ہے اس کے بارے میں کہ ان کا اسٹینڈ کیا ہے دوسرے سی اے اور انہار سی کے مومنٹ کو لے کے پورا ملک کھڑا ہوا تمام سوچل جسٹس کی فورسز کھڑی ہوئیں آج اس بی جے پی کے لوگ اور خود بہت ساری عدالتوں نے بھی کہا بہت ساری ریاستی سرکاروں نے حرکت کی ہے کہ تمام لوگ جو سی اے کے مومنٹ میں شریک تھے ان کے اوپر پولیس کے ذریعے ٹورچر ان کو کیا جا رہا ہے ہیرس کیا جا رہا ہے کہیں ایرسٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہیں پولیس تھانوں میں بلا کے مہینوں پوچھتا آج کر رہے ہیں برے طریقے سے وہ تمام لوگ جو سی اے اور اینار سی کے مومنٹ میں کہیں نہ کہیں شریک ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو مہراشت میں بھی تلنگانہ میں بھی راجستان میں بھی دلی میں بھی اتر پردیش میں بھی خود بیہار میں بھی ان لوگوں کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے ان کو ہیرس کیا جا رہا ہے ان کو یہ ڈی موریلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کا کوئی مومنٹ کھڑا کرنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہ رہے دوسری طرف جی پی نڈا پھر اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب ہم تو سی اے لا کے رہیں گے این آر سی پہ خاموش ہیں سی اے پھر لا کے رہیں گے تو الیکشن کے موقع پہ ایک طرف وہی اعلان کر رہے ہیں دوسری طرف دوسری جو پولٹیکل پارٹیز جو سیکولرزم کے نام پہ مسلمانوں کا ووٹ لینا چاہتی ہیں ان کے موہ میں دہی جمع ہوا وہ ایک لذنے بولتے ہیں اس معاملے میں جبکہ ایک ڈیموکریٹک ایک رائٹفل اور لیگل اور کونسٹیوشنل مومنٹ تھا جو اس ملک پہ ہم نے کھڑا کیا اس پر کیا اسٹینڈ ہے تیجہ سوی آدھو کا وہ بولنے کو تیار نہیں ہے دوسرا ہم نے کہا کہ آپ نے جو مینیفیسٹو دیا ہے اس مینیفیسٹو میں آپ نے مائنورٹیز کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں بار کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تو آپ ایک اسٹینڈٹو لیجئے کہ آپ مائنورٹیز کو کیا پیکج دیں گے اگر آپ اقتدار میں آگئے اس پہ کوئی جواب نہیں ہے تو آپ مائنورٹیز کو سترہ پرسنٹ کے اتنے بڑے گروپ کو لے کے آپ بالکل خاموش ہیں ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے ان ایچیوز کو لے کے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور کچھ لیڈرز یہاں پر جو ان کے خریدے ہوئے لیڈر ہیں ان کی طرف وہ ووٹ کو دھکیل رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے یہ خوف کے سیاستہ جو چالیس سال سے کی جا رہی ہے اس کو وہ کچھ اپنے ذر خرید مسلمانوں کے ذریعے بھی اس کو پرموٹ کر رہے ہیں خود بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر سیکولر سرکار بنانی ہے تو تیجسوی آدم کو ہی ووٹ دینا پڑے گا جبکہ عوام کا رجحان اس سے بلکل مختلف ہے ابھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری قیادت والی سیکولر پارٹیوں کو اقتدار میں آنے کا موقع اب ملنا چاہیے اور یہ اگر اب بھی یہ موقع نہیں ملا تو آخر یہ موقع ہم کو کم ملے گا جبکہ تیجسوی آدم کے بارے میں یہ بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی یہ اب ایک کمپرومائزڈ کینڈیڈیٹ ہیں نو نومبر کو یعنی دس سات کو الیکشن ختم ہوگا دس کو ریزلٹ آئے گا نو نومبر کو آخری کیس میں لالو پرساد یادہو کی زمانت ہو جائے گی اور وہ جیل کے باہر آ جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کس بنیاد پر ہے اور یہ ڈیل کس سے کی گئی ہے اور اس ڈیل کا مطلب کیا ہے بیہار نے صحیح بانوں میں پولٹیکل ڈسکورس کیا ہوگا یہ دس تاریخ کو الیکشن آنے کے بات ہے ہوگا اس لیے کہ جتنے یہ گڑ بندن ہیں یہ چاروں گڑ بندن یہ چاروں ٹوٹیں گے اور نئی وہاں پر شیرازہ بندی وہاں ہوگی اور ایک نئی انداز کی سرکار بنے گی تو ہم کو اس بات کا بھرپور شبہ آئے اور جس شبہ کے ازالے کے کوئی اقدام تیجسوی آدھو کی جانب سے یا مہا گڑ بندن کی طرف سے نہیں کیے گئے ہیں کہ کل بی جے پی اور آر جے ڈی کا الائنس ہوگا یا نہیں ہوگا ہم کو شبہ ہے کہ یہ الائنس ہونے جا رہا ہے تیجسوی آدھو کا بی جے پی کے ساتھ الائنس ہونے جا رہا ہے اور یہ شبہ کو ہم کو اس لیے بھی تقویت ملتی ہے کہ نائنٹی نائنٹی میں لالو پرساد یادہو کی پہلی سرکار بی جے پی کے کندوں پہ پیر رکھ کر برائی گئی ہے بی جے پی کے حمایت سے بنی ہے بی جے پی نے لالو پرساد یادہو کو ووٹ کر کے نائنٹی نائنٹی میں ان کو چیف منسٹر انسٹال کرایا تھا تو جب جن کی بنیاد میں بی جے پی شامل ہے وہ آگے چل کے جتنے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں پوری فیملی کے اوپر تو وہ کمپرومائز کیوں نہیں ہو سکتے آخر ابھی بی جے پی نتیش کمار کو مائنس کر رہی ہے ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ نتیش کمار مائنس ہو جائے تو ان سے وہ نجات حاصل کر لیں وہ کمپنسیٹ کرنا چاہتے اس کو آر جے ڈی کے ساتھ اور آر جے ڈی آج سیکولارزم کا لبادہ پہن کے اور وہ مسلم ووٹ چاروں طرف لے کے وہی کرنا چاہتی ہے جو دو ہزار پدرہ میں نتیش کمار نہیں کیا تھا نتیش کمار بھی ایک دن میں بی جے پی چھوڑ کے باہر آئے اور ایک دن میں سیکولار بن گئے اور سارا مسلم ووٹ ایک طرف لے کے وہ انہوں نے ستر سیٹے حاصل کر کے وہ سرکار کے مزے لوٹتے رہے بی جے پی کو وہ اپنے کندے پہ سوار کر کے چلاتے رہے آج وہی کام تیجس وی آدو بھی وہاں کرنے جا رہے تو ہم کب تک یہ سیکولارزم کے نام پہ بے وقوف بنتے رہیں گے کہ یہ جو پولٹکس ہم نے کمبینیشن کی پولٹکس چھوڑ کی ہے سٹی پی آئی کو تو بار بار مارجنالائز کرنے کوشش کی گئی ہے حکومت بھی مارجنالائز کرتی ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے مختلف میڈیا کے ذریعے جھوٹے ارضامات سٹی پی آئی کے اوپر پی ای فائی کے اوپر لگا کے ایسے پوسٹ کیا جاتا ہے کہ گویا خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایک ریڈیکلائز رائٹ ونگ کی ارگنائزیشن ہے یا ٹیرریسٹ ارگنائزیشن ہے یہ کہہ کے ہم کو آئیسولیٹ کرنے کی پولٹیکل ایرینہ میں بی جے پی کی طرف سے بہت کوشش کی گئی لیکن ہم نے پہلے بھی الائنسز کیے ہیں لیکن بیہار میں جو الائنس جس طریقے سے بنا کے ہم او بی سی کا مائنورٹیز کا اور دلیتوں کا الائنس بنا کے جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں یہ پہلی بہت بڑی کامیابی ہے جس نے ایس ڈی پی آئی کو مین اسٹریم کی پولٹیکس میں لا کے کھڑا کیا ہے اب ہمارے سامنے جو مسائل ہیں وہ مسائل یہ ہے کہ الیکشن اس زمانے میں کروڑوں روپے سے الیکشن لڑا جاتا ہے ایک اسیملی الیکشن پانچ چھے دس کروڑ سے کم میں لڑی نہیں جاتی لیکن ہم اگر وہ لڑے ہیں تو کر کے پتل کر دیا گیا تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہہ کے کہ ان کے پاس تو سو کروڑ روپے ہیں اور یہ سو کروڑ روپے بیمارمی کو دے کے یو پی میں کاسٹ وار پرووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کے گرفتار ڈلی رائٹ بی جے پی نے بپا کیے الزام لگایا پی ای فائی کے اوپر یہ سوا سو کروڑ روپے لے کیا ہے لیکن من آنم کے من دانم ہم کو معلوم ہے کہ ہم کتنے limited یعنی آپ یقین کیجئے گا اگر آپ یقین کر سکیں کہ ہم ایک assembly تین تین چار چار لاکھ روپے سے زیادہ ہمارے candidate کے پاس نہیں ہے election لڑنے کے لیے وہ چھوٹے موٹے resources وہ local generate کر رہے ہیں اس سے وہ campaign کر رہے ہیں جو ہماری جیت ہے وہ جیت ہمارا cadre ہے کسی کے پاس وہ cadre نہیں ہے آج ہندوستان میں جو الحمدللہ سمہ الحمدللہ sdpi کے پاس ہے ہمارا cadre ہے جو ایک پیسہ نہیں لیتا آج پانس سو سات سو ہزار روپے ایک ورکر لیتا ہے political ورکر جو election میں کام کرتا ہے ہمارا پانس سو چھے سو کا cadre ہر constancy پہ آج کام کر رہا ہے اور مفت کام کر رہا ہے اس کو روٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے کھانا ملتا ہے نہیں ملتا ہے لیکن صبح سے رات تک اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی دکانے بند کر کے اپنے بزنیس اپنی نوکریاں کو چھٹیاں لے کے سب لڑکے اتنی تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ آج اگر پورے ملک کو سبجھنا ہو کہ آلٹرنیٹیو پولٹکس کیا ہوتی ہے تو سڈی پی آئی کو دیکھ آج ملک دیکھ سے کام دکھا دیے جائیں گے مگر ایک بھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی ایس ڈی پی آئی کا کوئی کیڈر اس خوف سے کہ وہ جیل چلا گیا تو اسے پارٹی چھوڑی کوئی نہیں ایک بھی مثال نہیں ہے سینکڑو نڑکے ہیں آج بھی اتر پردیش میں بھی راجستان میں بھی تمیل آڈ میں بھی جن کو جیل بھی جاتا ہے جن کو روز تھانے بلایا جاتا ہے ایک کے پائے اس اسمام میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا ہے ایتی فورس ہے اور اللہ کی نسرت ہے کہ ان کے دلوں میں جذبہ ڈالا ہے اور جذبے کے ساتھ ہم بیہار میں الیکشن لڑنا ہیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ جب نوجوانوں میں ایک اقابی روح بیدار ہوتی ہے قربانی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں تو قربانی کے جذبوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ پیدا ہوتا ہے وہ کمیٹمنٹ آج بیہار میں پی بیک کرنے والا ہے میں نے کہا کہ چار اسیملی سیٹس پر یہ مختلف جگہوں سے کہ سڈی پی الیکشن جیت جا رہی ہے تھوڑی سی محنت اور کرنی ہے تو ہمارے تمام لیڈرز بیہار میں موجود ہیں میں دو دن کے لئے آئے صبح جا رہا ہوں ہمارے پریسیڈنٹ فیضی صاحب بھی جا رہے جنرل سیکرٹی مجید صاحب مستقل موجود شفی صاحب جا رہا ہے سارے لیڈرز پھیلے ہوئے ہیں پورے کے پورے بیہار میں تو ہم ایک بہتر نتیجے کی امید کرتے ہوئے جو ہمارا نعرہ ہے خوف سے آزادی بھوک سے آزادی ہم اس نعرے کی آبرو رکھنے کے لیے جو ویلفیر اسٹیٹ اور ایک آلٹرنیٹیو پولیٹکس کا نعرہ لے ہم کھڑے ہوئے تھے آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس آلٹرنیٹیو پولیٹکس کا ایک پریکٹیکل آغاز بیہار کی سیاست سے ہم نے کیا ہے آج پپو یادہ چندر شکر پرکاش امبیٹکر کی صورت میں بہت سارے دوسرے مسلم گروپ بھی ہیں یونائٹیڈ مائنورٹیز فرنٹ بغیرہ وہ سب ایک ساتھ آکے چلے ہیں ہم نے یشون سینا صاحب کو بھی ساتھ لے چلنے کوشش کی تھی وہ آب ہی رہ تھے لیکن لاز مومنٹ پہ وہ بیمار ہوئے ہیں ابھی وہ صاحب فراش بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہو پا رہے تو وہ آلٹرنیٹیو جو بیہار میں ہم لائے ہیں یہ نتیجہ خیز اگر ہوتا ہے ہم کو امید ہے کہ ہم وہاں پر یہ پورا گڑ بندن کچھ تیس چالیس سیٹے وہاں جیت سکتا ہے اتنی سیٹے اگر ہم حاصل کر پاتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ بیہار کی سرکار پی ڈی اے کے بغیر دستاریخ کے بعد انشاءاللہ نہیں بنے گی میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سٹی پی آئی مسلمانوں کی تنہا سیاست کرنے کے لئے کھڑی نہیں ہوئی ہے ہم اس ملک کے تمام کمزور اور مظلوم طبقات کی آواز بن کے کھڑے ہوئے ہیں اس ملک میں دستور کو کانسٹیوشن کو جو خطرات پیدا ہوئے ہیں فستائیت نے جس طریقے سے اپنا زہریلہ پھن اوپر اٹھا کے دستری کی کوشش کی ہے پورے ملک کے انفلنس ٹکچر کو جہاں بیچا گیا ہے جہاں مزدوروں کے خلاف سخترین کسانوں کو لے کے نیا بل آیا اور کسانوں کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے جس طریقے سے خاتین کے ساتھ بدسلوکیا روزانہ ہو رہی ہیں جس طریقے سے انڈسٹریز کو تمام بڑے انڈسٹریز کے ہاتھوں میں جھونک کے اور سمال اسکیل انڈسٹریز کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے جس طریقے سے ایکنومی بینگ آف انڈیا سے لاکھوں کروڑ روپے لے کے اور خرد مرد کر دیا گیا جس طریقے سے پی ایم کیئر فنڈ میں ہزاروں کروڑ روپے کھٹے کر کے اس کا کوئی حساب نہیں دیا جا رہا ہے جس طریقے سے پرائز وائز اس ملک میں ہو رہا ہے جس طریقے سے کمونل فلیر اپ بڑھایا جا رہا ہے جس طریقے سے کشمیر کو لوٹا جا رہا ہے کشمیر کی جو سیلف ڈیٹرمینیشن کی پولیسی ہے اس کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے جس طریقے سے اسٹیٹس کے جی ڈی پی اسٹیٹس کے جو جی ایس ٹی ہے وہ چھیل لیا گیا ان کو جی ایس ٹی واپس رہی کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ملک کو ایک دوسری غلامی کی طرف لے کے جا رہی ہیں کون کھڑا ہوگا آج کانگریس خود جہاں کھڑی ہے وہ سافٹ ہندو طوا کی پولیٹکس کر رہی ہے کانگریس بھی کھل کے بات نہیں کر رہی ہے جو جتنی کمیلس پارٹیز ہیں ان کا بھی بیگ بون ٹوٹ چکا ہے ایس ڈی پی آئی ہی ایک ایس صورت میں وہاں کھڑی ہے کہ جہاں وہ نظر سے نظر بلا کے آر ایس اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فورسز جو ابھی کمپرومائز نہیں ہوئی ہیں بی جے بی کے ساتھ ہم ان کو اکھٹا کرنے کہیں نہ کہیں اور وہ آ رہی ہیں وہ پرومید دزروں سے ایس ڈی پی آئی کی طرف دیکھا بھی جا رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایسی حالت پیدا کر رہے ہیں جس میں ملک کو بچانے کے لیے ملک کی آزادی کو بچانے کے لیے ملک دستور کو بچانے کے لیے ایک ہزار سالہ مشترکہ تہذیب کو بچانے کے لیے ہمیں ایک سیاسی مراجیت کرنی پڑے گی اور ہم کو سیاسی طور پر مضبوط ہوکے کھڑا ہونا پڑے گا دلیت فورسز کے نام پر جو فراد کیا گیا اس سارے فراد کو سمجھتی ہے اور اس لیے ایک نئے پولٹیکل الائنمنٹ کر کے اس فستائی ٹولے سے لڑنے کے لیے ہم لوگ آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بیہار اس کا پہلا ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ میں ہم اس حد تک کامیاب تو پہلے ہی ہو چکے ہیں کہ ہم نے ایک الائز بنا لیا اب کامیاب سیٹ ان ٹرم آف ووٹ ہونا ہے جو دستائی کو ہمیں معلوم ہو جائے گا تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خالی ایک کانسٹوینسی پہ ووٹ ڈالنے کا یہ کانسٹوینسی کو جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے ایک ایڈیولوجیکل کیڈر بیسٹ پولٹیکل آرگنائزیشن جو سب کو ساتھ لے کے چلے اور دستور اور ملک کی آزادی کو بچا سکے یہ اصل حدف ہے جو سڈی پی آئی کے سامنے ہے اور اسی لئے ہمارا جو وہ نعرہ ہے خوف سے آزادی بھوک سے آزادی ہر قسم کا خوف ہر طبقے میں جو خوف موجود ہے ہر قسم کی بھوک اور ہر طبقہ جو کسی طرح بھوک سے ہم سب کو گلے لگا چلنا چاہتے اور اس لئے آپ دیکھئے پورنیا صدر کی جو سیٹ ہے وہ جو جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ٹرائبل قبریٹی سے آتے سب سے زیادہ بیک ورڈ سیون پرسنٹ ٹرائبل سہیں اس ملک میں سب سے زیادہ بیک ورڈ ہے ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں پورے ملک پہ کوئی لیڈرشپ نہیں بیہار میں بھی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ہم نے ایک ٹرائبل لیڈر کو سامنے لاکہ پورنیا کی سیٹ پہ کھڑا کیا ہے جنرل سیٹ پر ٹرائبل کو کھڑا کر کے ایک میسیج دیا ہے کہ ہم ایک کلچر میں یقین رکھتے ہیں اور پولٹیکل باجرنیز لوگوں کو مین اسٹریم پولٹیکس میں ہم دینا چاہتے اور اتنا سٹرانگلی ویجی اور آو پورنیا سیٹ پہ لڑ رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جیت کے آثار سب سے زیادہ ہیں تو ایسی ایسی بہت سی پر یہی پولٹیکل ایکسپریمنٹس ہیں جو ایس ڈی پی آئی نے کیے ہیں تو کانگریس یا آر جی ڈی یہ تمام جانی پہچانی فورسز ہیں جن کے مزید ایکسپریمنٹ کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں ہم لوگ پی ڈی اے تمام دو سو تیتالی سیٹ پہ الیکش لڑ رہا ہے تو ایک آلٹرنیٹ کی حیثیت سے وہ وہاں موجود ہے اگر ہم آج بھی آر جی ڈی کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور جنونی انداز میں ہم ووٹ کرتے ہیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے میں آپ حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر ایک تجربہ دوہزار پندرہ میں جو آپ کر چکے ہیں دوہزار بیس میں اس کو مت کیجئے دوہزار پندرہ میں بھی آپ نے نتیش کمار کو آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے کسی بھی حق کا استعمال کیے بغیر کچھ پوچھے بغیر کوئی سوال کیے بغیر ان کو کیا ہم چلاتے رہے اس وقت بھی یہ آخر کار بی جے پی کی طرف جائیں گے اور اگلے چھے بہینے میں دیکھا آج ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کا پورا شبہ ہے جو راج نیتی بی جے پی کر رہی ہے وہ راج نومبر کے بعد آر جی ڈی ادھر جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے پھر آپ خود ہی سوچ کے دیکھ لی جے آج سمجھ جیے اس بات کو اور ہم کو سپورٹ کیجئے آپ کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں آج فیس کے پولنگ میں 54% کے قریب جو نارمل پول بیار کا ہے اسے ایک ڈی پرسنٹ ہی کم ہوا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت کم ہوگا کو کی ویڈ کی وجہ سے لیکن ایسا نہیں ہوا نارمل پول ہوا ہے جتنا ہوتا ہے بیار میں تو سیکنڈ فیس میں یہ پولنگ اور بڑھے گا اور جتنے آپ کے ریسورسز یہاں ہیں یا جتنے لوگ مجھے سن رہے میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کا پولنگ زیادہ سے زیادہ کروائیے جتنا میکسیمم ووٹ آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے حق میں ہوگا کوویٹ سے ڈرئیے نہیں بلکہ باہر رکھلئے بہت انتظامات الیکشن کمیشن نے کیے ہیں کوویٹ کے دوران بھی وہاں پر اس سے بچاؤ کہ ان کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے اپنے علاقوں سے کم سے کم ایٹی پرسنٹ پولنگ یونی لیٹرالی اس تھرڈ آلٹرنیٹی فورس کے حق میں ہونا چاہیے نتیجہ ہمارے حق میں آنے جا رہا ہے اور ہم الیکشن کے بعد جو ارثمیٹک ہے بیہار کا وہ بدلیں آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ویجن کے ساتھ لڑنا ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑ کے جیتیں گے الیکشن جیتنے کے بعد ہم کیا کریں گے وہ ایک پرتگیہ پتر ہے جو پپو یاد نے دیا ہے اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں بیہار کے ایک ایک ایشو پہ ہماری بھرپور نظر بھی ہے اس کا روڈ ویب بھی تیار ہے کہ ہم کتنے دنوں میں کیا کام کریں گے جو باڑ کا مسئلہ ہے جو کوسی کی باڑ ہے اس کو کیا ہم کو پلاننگ ہوگی اسٹیٹیجی کیا وہ ہے پلہ آپ دیکھیں سیمانچل میں خصوصاً سیمانچل میں کتنی بڑی کھیتی ہے چاول کی اور مجھے بتائیے ایک بھی تو چاول کا مل نہیں ہے وہاں پر ایک بنگال میں جا کے ایک سو مل ہے اور اس سو مل میں تمام یہ دام وہاں پر خریدتا ہے یعنی دیگا کا پورٹ بلکل قریب ہے سیمانچل کے جتنا چاول ہے وہ چاول وہاں سے دیگا پر بڑا راست جا کر اور وہاں پر چار پاس سو مل سو وہ اس کو پروسس کرے اور سیدھے دیگا بیچ کے ساری دنیا میں آپ ایکسپورٹ دو مہینے تین مہینے تو پھر لائن لگا کے جھڑکیا کھا 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 کے اپنا ہی پیسہ لیتا ہے یہ وہ چیزیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے ہمارے سامنے ہے ایک بھی تو کسی نے آج تک بتالبہ کیا کہ چاول کی اتنی بڑی کھیتی ہے تو چلیے وہاں چاول کی ایک مل لگائیں ان لوگوں کے لیے چار پانچ مل ہونی چاہیے ایک مل بھی کیوں نہیں ہے بیہار نے یہ سوال کسی نے کیا نہیں باہر کا سوال ساڑھے چار سو بلین ڈالر ڈائریکلی ورلڈ بینک سے نتیش کمار کی سرکار کو دوہزار آرٹ میں کسی سیکنڈ لینگویڈ ہے جو پریکٹیکلی لیکن آپ مداری سے بھی اردو ختم کر رہے ہیں اسکولوں میں جو کمپلسری اردو ایجوکیشن اور ٹیچرز کا تھا ابھی ایک جیو کے ذریعے وہ بھی ختم کر دیا تو ہمارا تو ایجوکیشن کا سسٹم بھی وہاں آپ دی بورالائز کیے جا رہے ہیں اس طرح کرمنالائزیشن کہ جس طریقے سے آپ نے پولیس کو لا محدود اختیار دے کے پورے اسٹیٹ کو کرمنالائز کر دیا نئی فیکٹریز جو پرانی فیکٹریز اس کے مزدور کو نکال دیا فیکٹریز بن پڑی ہیں نئی فیکٹریز کے پرویجن موجود ہیں آئل کے ایکسپلوریشن کے پوریان بیلٹ میں پورا آئل کے ایکسپلوریشن کے چانس یہ سب پہ کون بات کر رہا ہے ابھی سیلیکشن کے دوران بھی وہ باتیں نہیں آج وزیر آزم گئے کمونالائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے آج بھی رام مندر کا نام دربنگا میں انہوں نے لیا کہ ہم نے رام مندر بنا کے دے دیا رہے بھئے آپ نے پورے منیفیسٹوں میں جتنے وعدے کیے تھے اس میں سے جو کمونال وعدے تھے آپ نے وہ پورے کیے کشویر کا کمونال وعدہ پورا کر دیا آپ نے رام مندر کا کمونال وعدہ غیر قانونی طریقے سے آپ نے زبردستی کر کے اس کو آپ نے پورا کر دیا دو کروڑ جوپ کا کیا پندرہ لاکھ روپے کا کیا اور دوسرے وعدے آپ نے آپ کا چالیس پیج کا مینی فیسٹ ہوتا اس میں کیا کیا وہ کچھ نہیں کیا اور آج بھی آپ کبھی پاکستان کی بات کرتے ہیں کبھی جناہ کی بات کرتے ہیں کبھی ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں الیکشن جیتنے کا کبھنر لیکن جو ایشوز ہیں گراس روٹ کے عوام کے اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہا ایس ڈی پی آئی اور پی ڈی ای انہیں کو ایڈریس کر کے یہ آرٹرنیٹیو پولٹکس لے کے کھڑا ہو رہا ہے مجھے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ دامے درامے سخنے آپ کے جو کونٹیکٹس بھی یہاں ہیں بہار میں ان لوگوں کے سامنے آپ ان سے درخواست کی جئے کہ پولنگ بڑھائیں سڈی پی آئی کے لوگوں کی مدد کریں پیسے سے بھی مدد کریں اور ووٹ کے ذریعے بھی مدد کریں اور اس بھرم میں نہ آئیں کہ سیکولرزم کے نام پر ساری ٹھیکے داری صرف ان لوگوں کی ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کوئی ووٹ کٹوا کہتا ہے کوئی بی کوپی کہتا ہے یہ سب ووٹ کٹوا کیا چیز ہوتی ہے ہمارا رائٹ نہیں کہ ہم الیکشن لڑے جب ہم جیتنے کی پوزیشن نہیں یعنی دو پرسنٹ کے کشوہ اور بارہ پرسنٹ کے یاد اور قرمی آٹ پرسنٹ کے قرمی یہ سب کے سب اگر کھڑے ہوں تو یہ کبون نہیں ہم کبون کیسے ہو گئے جب ہم ساتھ لے کے چل رہے تو برائے کرم جو کنفیوزن سے آپ اپنے کنفیوزن کو دور کریں اور سڈی پی آئی کے لوگوں کو جو کامیاب ہو رہے ہیں اور ساتھ میں پی دی کے جتنے امیدوار جہاں کئی ہیں برائے کرم ان کو تعاون کر کے اقتدار میں لائیں بحار کو بدلنے اور اس ملک کی سیاست بدلنے کا عظم لے ہر قربانی کے جذبے کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اللہ ہمارا حامی و مددگار ہوگا آپ سے دعا آپ بہت اچھی جگہوں بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس اپیل پر غور فرمائیں گے اور دام درم سخن ہم کو آپ کا تعاون حاصل ہوگا آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں جواب کے